تیرے مکروں سے اے جاہل میرا نقصہ نہیں ہرگیز کہ یہ جا آگ میں پڑھ کر سلامت آنے بالی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین خاکسار ڈاکٹر رحمد یحیہ ایک دفعہ پھر فیضان ختم نبوت گروپ کی جانب سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں پیرے دوستو آج جو بہت یہاں بات ہم نے آپ کو بدلانی ہے وہ یہ ہے کہ محترم سحیل بابا صاحب جو کے رہنما ہیں تحریک ختم نبوت یورپ کے وہ ہمارے ساتھ گفتگو کرنے کے سلسلہ میں جو ہم نے ان کو تجویز دی تھی اس سے راہ فرار اختیار کر چکے ہیں پیرے دوستو آپ کو یاد ہوگا ہم نے کچھ روز قبل ایک ویڈیو اپلوڈ کر کے آپ دوستوں کے سامنے یہ ثبوت مہیا کیے تھے کہ کس طرح سے اتنے بڑے ختم نبوت کے رہنماں اور لیڈر وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھوٹ بور رہے تھے ہمارے ساتھ اور پھر ان کا جھوٹ پکڑا بھی گیا اسی ویڈیو میں ہم نے آپ کو یہ ذکر بھی کیا تھا کہ ایک کھلے خطوط کا سلسلہ ہمارے درمیان اور محترم سحیل بابا صاحب کے درمیان جو ہے وہ چل نکلا ہے ہم نے آپ کو یہ بتلایا تھا کہ ہم انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کو اس بارے میں بتلائیں گے پہر دوستو ہوا کچھ یوں کہ پچیس اکتوبر کے روزنامہ جنگ لندن میں خاک سار کا ایک یہ جو کالم ہے یہ الحمدللہ چھپا اور ہم نے جیسا کہ آپ کو یہ کالم پہلے بھی دکھلایا تھا ہم انشاءاللہ اس ویڈیو کے ساتھ بھی اس کالم کا لنک دیں گے آپ ضرور اس کالموں کو پڑھئے گا بارحال مختصر بات یہ کہ ہمارے اس کالم کے چھپنے کی دیر تھی کہ مولوی حضرات جو ہیں ان کے یوں لگتا ہے جیسے تن بدن میں آگ لگ گئی ان میں سے ایک مولوی صاحب جو کہ جنہوں نے ہمارے ساتھ رابطہ کیا ان میں یہ مولوی سحیل بابا صاحب بھی تھے دوستو اسی روز مولوی صاحب نے مولوی سحیل بابا صاحب نے نہ صرف یہ کہ ہمارے ساتھ فون پہ رابطہ کیا بلکہ ایک کھلے خط کے ذریعہ انہوں نے ہمیں پیغام بھجوایا اور اس کھلے خط کو انہوں نے وارس اپ گروپوں میں اور ادھر ادھر بھی پھلایا اپنی فیس بک جو ہے ان کی ان کا پیج اس کے اوپر بھی انہوں نے لگایا اور اس کھلے خط میں جو قابل ذکر بات یہ ہے وہ آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے خاک سار کو بقاعدہ نام لکھ کر یہاں پر مخاطب کیا اور انہوں نے یہ تجویز پیش کی کہ جنگ فورم جو ہے اس کے تحت ہم بقاعدہ آپس میں بحث کرتے ہیں یا آمنے سامنے بیٹھ کر بحث کرتے ہیں بہرحال یہ جو دونوں تجویز تھیں یعنی جنگ فورم کو یہ رضا مند کرنا کہ ہمارا بقاعدہ بحث مبہثہ کروایا جائے یا آمنے سامنے بیٹھ کر بحث مبہثہ کرنا وہ ہمارے نزدیک اس لحاظ سے ناقابل عمل تجویز تھی کیونکہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا جنگ فورم کی اوپر کوئی کنٹرول نہیں ہے اور دوسری بات یہ کہ آمنے سامنے بیٹھ کر ہم نے ان علماء کے ساتھ یہی دیکھا ہے کہ جب بھی ہمارے ساتھ تو ایک طرف یہ جب آپس میں بھی بیٹھ کر آمنے سامنے بیٹھ کر مناظرے کرتے ہیں تو اس کا نتیجہ سوائے گالی گلوچ کے اور جناب ایک دوسرے کو پر یہ لوگ کیچے اڑشالتے ہیں اس کے علاوہ یہ کوئی نتیجہ نہیں نکلتا اور ہمیں چونکہ الحمدللہ اخلاق محمدی کے این مطابق نہ ہی گالی گلوچ کی عادت ہے نہ ہی شور ڈالنے کے ہم ماہر ہیں تو ہم نے اس کھلے خط کے جواب میں جو کہ آپ دوست روک کے یہاں پر پڑھ بھی سکتے ہیں ہم نے بھی ان کو اس سے اگلے دن جانی چھبیس اکتوبر کو ایک کھلا خط لکھا اور اس کھلے خط میں دوستو ہم نے محترم سحیل بابا صاحب کو بہت ہی قابل عمل ایک تجویز پیش کی اور ہم نے ان سے کہا کہ محترم بابا صاحب جہاں تک گفتگو کرنے کا تعلق ہے تو ایک بہت ہی آسان حل پیش خدمت ہے خاک سار کی یہ آج دانہ درخواست ہے کہ جنگ فورم والوں کو پہ ریشان کرنے کے بجائے کیوں نہ ایسا راستہ نکالا جائے جو کہ ہم دونوں کی دسترس میں ہو اور ہم نے یہ تجویز پیش کی کہ خاک سار آپ کو علمی گفتگو کے سلسلہ میں اپنے وٹس ایپ گروپ فیضان خط میں نبوت میں شمولیت کی دعویٰ دیتا ہے گفتگو انشاءاللہ وان ٹو وان اور علمی و عدمی محول میں ہوگی آپ کے پندرہ تک ایسے ساتھیوں کو بھی اس گروپ میں ایڈ کیا جا سکتا ہے جن کی یہ گارنٹی آپ دیں گے کہ وہ اخلاق محمدی کا مظاہرہ کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ پیرے دوستوں ہم نے ان کو یہ بھی تجویز رکھی کہ کیوں نہ اس گفتگو کی بقیدہ ویڈیوز بنا کر عوام الناس تک دونوں اطراف کے جو دوست ہیں وہ پہنچائیں تاکہ حق اور سچ بہ آسانی لوگوں تک پہنچ سکے بہرے بھائیو ہماری اس قابل عمل تجویز کے جواب میں جو کہ ہم نے اپنے پہلے کھلے خط میں پیش کی تھی محترم سحیل باوہ صاحب کو سحیل باوہ صاحب نے ایک اور کھلا خط لکھا جس میں یہ دیکھیں کس نمبر دو لیکن نوٹ کریں اس میں پھر خاکسار کا بقاعدہ انہوں نے نام لکھا ہے میں یہ میں آگے آپ کو جا کے بتاؤں گا کہ کیوں میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ نوٹ کریں بہرحال اس میں انہوں نے بقیدہ ہمارا نام لکھ کر انہوں نے پھر پرانی یہ سارا پڑھ لیں لمبا یہ خط ہے اٹھارہ سو ننانوے اور پھر نہ جانے کون کون سا انیس سو پتہ نہیں یہ ماضی میں رہنے والے مولوی حضرات کب یہ سمجھیں گے کہ اب ہم جناب دو ہزار اٹھارہ میں رہتے ہیں دو ہزار اٹھارہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے اور ہم نے جو تجویز پیش کی تھی وہ بہت ہی قابل عمل تجویز تھی اس لیے بھی کہ محترم سحیل بابا صاحب یہ اسی گروپ میں علماء امت اور رد قادیانیت اس میں موجود تھے اور خاکسار بھی وہاں پر موجود تھا بہرحال انہوں نے یہ ایک لمبی سی تحریر لکھی میرے بھائیو اور اس میں دیکھ لیں جو ہم نے جو تجویز پیش کی تھی کہ آئیں جو ہے ورس ایپ کے اوپر ہم گفتگو کرتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر اور پھر اس کے بعد اس کی ویڈیوز بنا کر اپلوڈ کریں گے اور دوست دیکھ لیں گے اس کو ہماری اس قابل عمل تجویز کو انہوں نے ذکر تک نہیں کیا اور گویا اس کو پورا ہماری تجویز کو کھا ہی گئے ٹھیک ہے جی ہم نے اٹھائیس اکتوبر کو ایک دوسرا کلاخت مہترم سحیل بابا صاحب کی خدمت میں لکھا اور ان کو دوبارہ یہ احساس دلائیا کہ دیکھیں ہم جو بات آپ کو کہہ رہے ہیں علمی گفتگو کرنے کے لیے ویڈیوز اپ گروپ میں یہ ایک قابل عمل تجویز ہے اور کیوں نہ لوگوں کو یہ موقع فرام کیا جائے کہ ہم آپس میں گفتگو کریں اور اس کی ویڈیوز وغیرہ بنا کر سوشل میڈیا کے اوپر ہم چڑھائیں ہم بھی چڑھائیں آپ بھی چڑھائیں تاکہ عوام کو پتا تو جلے کہ کون سچ بور رہا ہے اور کون عوام کو حقائق بتا رہا ہے اور کون جو ہے وہ عوام کے سامنے محض شور کرتا ہے دعوی جو ہے وہ بڑے بڑے بول دیتا ہے اور اس کے بعد عوام کو گمراہ کرنے کے بعد منظر سے غائب ہو جاتا ہے بہرحال ہم نے وہی اپنی تجویز دوبارہ اس خط میں میرے بھائیو محترم سحیل بابا صاحب کو بھیجی آپ ضرور اس کو پڑھیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ ہم نے کس قدر اور کس حد تک یہ اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ علمی ہم گفتگو سحیل بابا صاحب کے ساتھ کر سکیں لیکن ہماری اس قابل عمل تجویز کو جب ہم نے دو بار دہرا دیا پہلے خط میں بھی دہرا دیا دوسرے خط میں بھی دہرا دیا تو آپ دیکھیں سحیل بابا صاحب آپ کس طرح سے پورا جو ہے وہ جس طرح کہتے ہیں نا پلٹا کھا گئے جی پیارے دوستو آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم نے کیوں کہا کہ پلٹا کھا گئے وہ اس لیے کہ جہاں تک ہمارے علمے ہیں سحیل بابا صاحب نے اپنا جو اگلا قس نمبر تین تھی اس کو ٹیلی گرام پر ڈالا اور پھر فیس بک کے اوپر اس کا لنک دے دیا اور مزے کی بات یہ کہ اگرچہ پہلے دونوں خطوط میں انہوں نے یہاں پر خاکسار کا بقاعدہ نام لکھا تھا ڈاکٹر محمد یاہیہ اور اب کیا لکھا ہے کھلا خط بنام جماعت قادیان یعنی خاکسار کو اب انہوں نے مخاطب ہی نہیں کیا تاکہ اس تیسرے جو ان کی قسط ہے ان کا جواب نہ ان کو ملے اور پھر اس کے ساتھ دیکھیں وہی لمبی پرانی باتیں وہی جو انہوں نے پہلے دوسرے خط میں کی تھی اٹھارہ سو اکانوے انیس سو ساتھ اور وہی اپنی کہانی لکھ لکھ کے لکھ لکھ کے اس کے بعد اگلے صفحے بھی بھی چلے جائیں تو ان کی یہ جو کہانی چلتی رہی چلتی رہی اور جو ہم نے بات کی تھی میرے بھائیو کہ آئے مل بیٹھتے ہیں سوشل میڈیا پہ ورس ایپ گروپ میں اور پھر ویڈیوز بناتے ہیں اور لوگوں کو دکھلاتے ہیں کہ سچ کدھر ہے اور جھوٹ کدھر ہے یہ دیکھ لیں اس کا کوئی ذکر نہیں یہ دیکھیں وہی پرانی گسی بٹی باتیں کر کے انہوں نے جان چھڑائی اور اس طرح سے جو بات ہم الحمدللہ آپ کو امپورٹنٹ بات بتلانا چاہ رہے تھے وہ یہ کہ وہ جو خطوط کا کھلے خطوط کا سلسلہ میرے بھائیو چلا تھا اور انہی سوہیل بابا صاحب نے ہی بڑے زور و شور کے ساتھ دعوی کرتے ہوئے اور عوام کو گمراہ کرنے کے لیے ایک سلسلہ شروع کیا تھا اس سلسلہ کے جواب میں جب ان کو ہم نے قابل عمل تجاویز پیش کی اور ان کو یہ احساس ہوا کہ یہ ان کا جو جھوٹ ہے وہ پکڑا جانے لگا ہے اور یہ عوام کو پتا چل جائے گا کہ سچ الحمدللہ جماعت احمدیہ مسلمہ کے ساتھ ہے اور یہ علماء صرف شور بچانے میں ماہر ہیں تو پھر یہی محترم سوہیل بابا صاحب رہنماء تحریک کے ختم نبوت یورپ یہ جناب غائب ہو گئے اور انہوں نے وہ جو کھلے خطوط والا سلسلہ تھا اس میں ہماری اس تجویز کو اپنے کسی بھی ختمے جو ہے اس کو درج نہ کر کے یہ ثبوت دیا کہ یہ ہمارے ساتھ گفتو کرنے میں سیریس ہی نہیں ہیں یہ صرف شور میں جانا چاہتے تھے اور ایک تاثر قائم کرنا چاہتے تھے اور ان کو شاید یہ گمان تھا کہ آگے سے جواب نہیں آئے گا اور جب الحمدللہ ہم نے جواب دیا اور ان کو یہ کہا کہ ہاں ہاں کیوں نہیں آئیں ہم علمی گفتگو کرتے ہیں اور پھر لوگوں کے سامنے سپریڈ کرتے ہیں ویڈیوز بنا کر اور یوٹیوب پہ اور فیس بک پر تو سحیل بابا صاحب جھاک کی طرح بیٹھ گئے الحمدللہ تو بہرے دوستو یہ تھی آج کی ایک مقصر ویڈیو جس میں ہم نے آپ کو یہ حقیقت بتلائی ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان جیسے مولویوں کو اور ان کے جو دوست احباب ہیں ان کے جو چیلے جانتے ہیں ان کو ہدایت اتا فرمائے آمین سم آمین موسیقی